السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام آج کے کلاس میں ہم سورة الانبیاء کے رکو نمبر چار کی تلاوت سنیں گے حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد بھی ہم پڑھیں گے اب ہم سنتے ہیں سورة الانبیاء کے رکو نمبر چار کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل مَنْ يَقْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ ذَنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْءُرَ انفوسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَا أَنَّا نَأْتِلْ أَرْضَ نَمْقُوسُهَا مِنْ أَطْعُرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ السُمُّ الدُّعَاءَ وَإِذَا مَا يُنْغَرُونَ وَلَا إِنْ مَسْتْهُمْ نَفْحَةٌ وَلَا يَسْمْ مِنْ حَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ وَلَا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِشْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَّى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُنْسَى وَهَارُونَ الفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغْيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهَ اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ناظرین اکرام اب تک آپ سورة الانبیاء کے رکو نمبر چار کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم قوائد پڑھتے ہیں گول میں قاف حرف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے مَنْ يَقْلَعُكُمْ نون ساکن کے بعد یہ ملونہ میں سے ایک حرف یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا ادغام ایک علف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ادغام ہوگا اس کے بعد مِن ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو ایک علف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی بِلْ لَيْلِ وَنَّهَارِ نون مشدد ہے ایک علف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی اس کے بعد روح پر کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے مِنَقْ وَحْمَان روح پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے روح پر زبر اور پیش آتا ہے تو گول پڑھتے ہیں اور زیر آتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں علامت وقف تو انیک وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے قائد وقف کے مطابق اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے یہاں پہ کھڑی زبر جو متبادل حرف مد ہے یعنی حرف مد کا متبادل ہوتا ہے یہ یہ کھڑی زبر تو اس کو عموماً ایک ہی علف کے برابر تو کھینچتے ہیں لیکن یہاں پہ مد عارض کے قائدہ لاغو ہونے کی وجہ سے ایک علف سے زیادہ اس کو کھینچ کرنا ہم نے پڑھنا ہے بل ہم عن ذکری نون ساکن کے یہاں اخفہ ہوگا ایک علف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اخفہ یعنی نون ساکن اور تنوین کے آواز کو پوشیدہ رکھ کر پڑھنا اور رال کو بالکل عرموات کے ساتھ پڑھنا ہے ذکری میں قاف اور روح دونوں کو باریک پڑھیں گے قاف اس لئے کیونکہ اس کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہوتا ہے روح اس لئے اس پر کسرا ہے اس وجہ سے اگر اس پر زبر آتا ہے آگے دیکھیں تو اس پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے یہاں باریک نہیں اور آپ پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھیں گے اور زیر آنے سے باریک پڑھیں گے آگے ربیہم معردون دو میم کا یہاں پہ ادغام ہوا ہے اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ادغام ہونا اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین یہاں پہ ایک علیف کا برابر غنہ کے آواز بھی ہوگی معردون اور اوپر کسرا ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور ادغام حروف پرمے سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخر جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ایک علیف سے زائد کنچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قائدہ یہاں پہ لاغو ہونے کی وجہ سے تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ